ایک بڑا مقابلہ ہے تحریک لبیگ بھی یہاں پر مقابلے میں ہے اگر ہم ماضی کے انتخابات کا جائزہ لیں اور خاص طور پر دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کو دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہاں سے مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیوز پارٹی نے بہت زیادہ ووٹ حاصل کیے اور اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ مکمل طور پر ایک امیدوار کا ساتھ دے رہی ہے وہ علی موسیٰ گیلانی ہے اور یہاں پر عبدالغفار ڈوگر مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ اس وقت الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر الیکشن کے اندر ای ڈی ایم کے امیدوار موسیٰ گیلانی اس وقت مضبوط ہیں کہ یہاں پر جو ہے پاکستان پیوز پارٹی کو مسلم لیگ نون کی سپورٹ بھی حاصل ہے یہاں پر میرے ساتھ عمران صاحب موجود ہیں سینئر صاحبی ہیں میں ان سے پوچھوں گا اسلام علیکم عمران صاحب کیسے ہیں یہ یہاں پر بھرپور ایکٹیوٹی اس وقت ہو رہی ہے حلقے کے اندر بھرپور ایکٹیوٹی ہو رہی ہے کیونکہ یہ اہم حلقہ اس لیے ہے پور پاکستان کی نظروں کا مرکز ہے کیونکہ یہاں پر شاہ محمد قریشی صاحب کی بیٹی ان کو انہوں نے کھڑا کیا اور دوسری طرف جو ہے سابق وزیر اعظم جو ہے یوسفر رضا کے لاری ان کے بیٹے ہیں مجھے بتائے یہ حلقہ جو ہے یہ حلقہ جو ہے یہ شہر کا نہیں ہے یہ دحاد کیا ہے یہ کچھ یونین کانفرنس کی شہر کے اندر ہیں لیکن جو ایٹی پرسنٹ حصہ ہے اس حلقے کا وہ دہی علاقے کے اندر ہے اور دہی علاقے کے اندر آپ کو خطا ہے کہ اس طریقے سے خاتون کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا جب ہلکے میں آوازیں بھی اٹھتی ہیں کہ شاہ محمد قریشی صاحب جو ہے انہوں نے پہلے بیٹے کو کھڑا کر دیا بیٹی کو کھڑا کر دیا اور ادھر وہ بیٹی ان کی آئیں گے نہیں وہ تو کراچی سے آئی ہیں یہ ایک پرسپچن ہے دوسری طرف خاموش ووٹ بھی ہے جیسے کہ پہلے بھی تھا کہ بلے کو بلے کے اوپر مور عمران خان کا پیانی ہے یہ تضاہ تھوڑا سا ہے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے شاہ محمد قریشی کو ہم نہیں جانتے ان کی بیٹی کو ہم بلے کے نام پہ مور لگائیں گے لیکن اس سب حقیقت کے باوجود جو دو یہاں پہ دو پارٹی ہیں نا اکٹھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان دونوں کا ووٹ بینک اگر ملائے جائے اور زمینی اقائق دیکھے جائیں تو ایٹی پرسنٹ چانس ہیں اس وقت علی موسیٰ گلانی کے جیتنے کے لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی اس وقت ایک لہر چلی بھی ہے اور خاموش ووٹ جو ہے وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے اسلام علیکم جی ملتان تو کون جیترے ہیں ملتان تو منافقت نہ ہوئی تو پھر ملتان خان جیتے گا اچھا منافقت نہ ہوئی تو تیجے منافقت ہو گئی تو پھر دوجہ گلانی سے جن دے دعا موسیٰ موسیٰ جیت جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم جی ملتان دے ہی ہو کیوں آئے دوڑا محمد اسماعید اسماعید صاحب کون جیترے تھا ایٹسانی خان صاحب جیتے گا ��터ہ کون جیتر ہے جی یہاں سے آباز تو عمران خان کی آپ دیکھتے ہیں آباز عمران خان کی ہے کون جیتر ہے جی یہاں پہ آپ سب لوگ یہاں پر جلسے کے لئے 여기 ہاں پر آئے ہیں یہ جلسے کی تیاریان ہو رہی ہے جلسوں کی تیاری ہیں یہاں پر آئے ہیں جلسے کی تیاری سب سے زیادہ عمران خان کی سرکے سے زیادہ ہے جو جوان ووٹ جو ینگ ووٹ وہ عمران خان کا ہے مگر دیکھا جائے اگر یہاں دھاندری نہ ہو تو پھر موسیٰ آئے گا کیونکہ دو پالتے ہیں کٹھی ہو گئی ہیں اگر دھاندری نہ ہوئی تو پھر موسیٰ آئے گا موسیٰ کی اکسری ہے سید علی موسیٰ گلانی وہ ایک لیڈر ایسا لیڈر ہے عوامی لیڈر ہے وہ عوام کے پاس جاتا ہے فوتکی میں بھی جاتا ہے خوشی گمی میں بھی جاتا ہے اس کی اکثریت بہت زیادہ ہے اگر یہ پنجاب حکومت نے داندری نہ کی بہت بڑے مارجن سے موسیٰ گلانی ان کو کلین سوپ کر دے گا موسیٰ گلانی کلین سوپ کر دے گا یہاں پر یہ ان کی گردن میں سریعہ ہے یہ کسی کی نہ فوتکی میں جاتے ہیں نہ ہلکے میں وہ چکر لگاتے ہیں پانچ سال بعد وہ نظر آتے ہیں لیپسن کے دور میں بیتے علاقے میں نہ کوئی قام کرتے ہیں نہ کسی غریب کے پاس جاتے ہیں کسی کی کوئی بات ہی نہیں سکتے کسی کی بات نہیں سنتے نراز ہے وہ کہنا سارے کہاں پی ٹی ہے یہاں پہ فات ہے آجی پی ٹی ہے یہ ہے اب یہ بتائیں پانجاب کہہ سوپہ سائ religious�� وہ عمران خان کے حق میں ہیں رسا خلاนะคะ نہیں عمران�에서 میرے شے یہاں پہ آئی گا جو Branchا وہاںیزاں دیکھتے رہ جائے گی وہ کہا ہے جی عمران خان یہ غلط آپ بات ہے یہ لوگھ موک کے سامنے کی کنے والے کوئی بات ہے اس کا پیٹا یہاں سے سیٹ چھوڑ کے شیر کی سیٹ پہ چل گیا ہے یہ رہا پیٹا کام نہیں کرتے صرف وارڈ لیتے ہیں ایک فیشن صرف وارڈ لیتے ہیں صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر محمود شاہ محمود قریش سب تو آتا ہی نہیں ہے یہاں پر کیوں نہیں آتے کل بھی زین بھائی آئے ہیں ہر وقت آتے ہیں یہاں پر کیوں نہیں آتے کسی کا بات نہیں چاہتے لوگوں نے نہیں چاہتے پھٹے کھینچ لیا ہے ان کے موٹر وی پہ ہمارا یہ ایک مسئلہ ہوا تھا لیٹھ سو بندہ پکڑا گیا تھا موسیٰ کلانی نے مسئلہ آل کر آیا زین کوریشی نہیں آیا زین کوریشی آتا ہی نہیں جی آتا ہی نہیں ہے آتا ہی نہیں ہے جو آدمی اچھا ہے نا وہ رہنے بھی نہیں دیتے رہنے ہی نہیں دیتے وہ کوئی رہنے نہیں دیتے رہنے نہیں دیتے ہاں جی السلام علیکم جی بہجان کی طرح جا رہے ہیں کیا حال ہے جناب ادھر ملتان دے ہو احتے دے سیب دے اچھا میں نے دسو ہے کون جیت رہے ہیں تو لیکن عبدال خفال ڈوکر نے الیکشن نہیں لٹ رہے ہیں ہماری موسیٰ فارٹی نہیں خلانی سپورٹ کر رہے ہیں اچھا نہیں نہیں ان کی بات یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جس باری وہ جیت رہی ہے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیںphy عمران خان نے کہا نہیں کیا اب یہ آکے بیٹے ہیں انہوں نے اور لوگوں کے اوپر وہ کر دیا ہے اثر بنیاد جو عمران خان نے رکھی ہے بل شبہ شریف دے رہے اور مقاہ عمران خان دے رہے بہت اچھی بات ہے اچھی آنمی کو نہیں رہنے دیتے انشاءاللہ پاکستان کا لیڈر ہے امران خان سٹار ہے ایک ہی سڈار ہوتا ہے ایک ہی برینڈ ہوتا ہے اور کوئی بھی نہیں آتا اگر وہ سامنے ایس اچھی ہے تو پھر چھپ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کل تک تو ملک غفار ڈوگر بھی گالی دیتا تھا موسیٰ اور موسیٰ بھی دیتا تھا مگر آج کیسے کٹھے ہیں یہ لوگ ملک غفار ڈوگر جو ہے موسیٰ گلانی کو دیتا ہے مسلم لیگ نونر پیوز پارٹی مخالف تھے نا اب اکٹھے ہو گئے ہیں اب اکٹھے ہو گئے ہیں اکٹھے ہو گئے ہیں اکٹھے ہو گئے ہیں اکٹھا پچھلی دفعہ جو الیکشن ہوا تھا نا اس سائیڈ پہ آپ دیکھیں کہ زین قریشی کا اور دوسرا سلمان زین قریشی کا اس میں یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو رانہ برادری تھی رانہ محمود الاسن جو سینیٹر ہیں وہ کھل کے انہوں نے سپورٹ نہیں کی اس دفعہ پیوز پارٹی کہہ رہی ہے کہ غفار ڈوگر صاحب نے حلف دیا ہوا ہے کہ وہ ہماری سپورٹ کریں گا مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے وہ پاکسان پیوز پارٹی کو ووٹ دے گا یا نہیں دے گا سوال ہی آ گیا سوال ہی ہو گیا کہ پچھلی دفعہ جو پہلا زمین ایلیکشن ہوا تھا جو زین قریشی جیتے ہیں نون لیگ نے کوشش ہی نہیں کی اپنے ووٹر سپورٹروں کو باہر نکالنے کی صحیح ہے وہ نہیں چاہتے دے کہ سلمان نیم جیتے کیونکہ ان کے اپنی سیاست خراب ہوتی تھی ہلکا خراب ہوتا تھا یہاں پہ متفق ہیں دونوں گفار ڈھوکر صاحب بھرکور سپورٹ کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کا بھی یہ کہنا ہے کہ انہوں نے حلف دے رکھا ہے کہ وہ ہمیں ووٹ دیں گے ووٹر سپورٹر کو بھی نکالیں گے اگر نون لیگ نے اپنا ووٹر سپورٹر یہاں پہ نکال دیا اور علی موسیٰ گلانی کا اپنا ووٹ ملا لیں تو یہ بڑے مارجن سے علی موسیٰ گلانی تقریباً عام انتخابات کی بات کریں تو ساٹھ ہزار سے زیادہ ووٹ تھا موسیٰ لیگ نون کا سچتر ہزار سے زیادہ ووٹ تھا پاکستان پیوز پارٹی کا اور کوئی اٹھتر ہزار ووٹ تھا یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کا آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ملا لیں تو یہ جو ہے پی ٹی ایم کیا عبید وارج دوزار اٹھارہ میں بھی جو دہی علاقے تھے وہاں سے زین قریشی صاحب ہار چکے تھے صرف شہری علاقوں کی چاند یونین کانسل نے ان کو جتوایا ابھی بھی فیصلہ وہیں پہ کھڑا ہے آپ تو دونوں پارٹیاں جڑ گئی نا آپ مسلم نے ایک نون یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہاں پر ووٹر نکل آیا باہر موسیٰ لیگ نون کا اور موسیٰ لیگ نون کے ووٹر نے جو شیر پر تھپا لگاتا ہے شیر پر تھپا لگانے والے نے اگر تیر پر تھپا لگا جیا تو پھر جیت سکتے ہیں ورنہ نہیں جیتیں گے لیکن شیر کا ووٹر نکل آیا گا جی موسیٰ لیگ نگلے گا ورنہ پی ٹی آئی آرہی ہے پکھی بات ہے پکھی بات ہے امی دے پیپر پارٹی امی دے پیپر پارٹی